نیوز پوائنٹ کے موزیز دوستو اسلامو پالی ناظرین مدرم پاکستان کی بڑی ہوئی مزائل ٹکنالوجی ہمیشہ ایسے دنیا کی بڑی طاقوں کے لیے دردے سر بنی رہتی ہے اس زمن میں دنیا کی انٹیلیجنس اجنسیز جس میں برطانیہ کی ایم سکسٹی امریکہ کی سی آئی اے اور اسرائیل کی انٹیلیجنس اجنسی موساد نے دو ہزار سترہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان بینلڈ برعظمی مزائل ٹیپو اور تمور کو بنا چکا ہے لیکن اپنی معاشی مجبوریوں اور عالمی پبندیوں کے خوف سے پاکستان ان کا تجربہ نہیں کر رہا ان دونوں بینلڈ برعظمی مزائلوں کو کفیہ رکھا گیا ہے بلکہ اسرائیل انٹیلیجنس اجنسی موساد نے چار قدم آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے ان مزائلوں کو دو ہزار تین میں شروع کیا تھا جبکہ دو ہزار چودہ کے وزدہ پاکستان ان مزائلوں کو بنا چکا ہے لیکن ناحذین مطرم بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ دو مہینے پہلے نیو جارٹ ٹائم نے دنیا کے ملکوں کی ویست اور مزائلوں کی طاقت پر ایک رپورٹ شائع کی جس میں دنیا کے طاقتور مزائلوں اور ان کی رینج کو زیر باعث لایا گیا دوستو ان ملکوں میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا لیکن اس رپورٹ کی اہم حیران کردینی والی بات یہ تھی کہ باقی سب ہی ملکوں کے مزائل اور ان کی رینج میں آنے والے علاقوں کو دیکھا گیا لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک رینج کو نیو جارٹ ٹائم نے شائع کی جو کہ ان مزائل پر مبنی تھی جو پاکستان کے پاس علانیاں طور پر موجود ہیں لیکن ایک ایسی رینج جو مختلف نقشوں پر شائع کی گئی اور جو عالمی سطح پر زیر گردش ہے دوستو ان مزائلوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی جو پاکستان کے خوفیہ مزائل یعنی تمور اور ٹیپو کے حوالے سے ہے دنیا کی بڑی انٹیلیجنس اجنسیاں بلکسوس اسرائیل کی مصاد جو عداد و شمار ان مزائلوں کے حوالے سے بتا رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمور مزائل کی رینج عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر کے درمیان ہے جبکہ ٹیپو مزائل کی رینج سات ہزار سے نو ہزار کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے یہ دونوں مزائل ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کے حامل مزائل ہیں یعنی ایک مزائل بائی کے وقت آٹھ سے دس حداف کو ہوا میں آلیدہ ہو کر نشانہ بنا سکتا ہے ان دونوں مزائل میں مائٹی رینج مزائل سسٹم ہیں جو کہ پوڑ فیول ٹکنیک پر بنائے گئے ہیں اور ان میں تمور مزائل کی سپیڈ تیرہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ ٹیپو مزائل کی سپیڈ گیارہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے یہ مزائل زمین سے زمین پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی ان مزائلوں کی بطولت پاکستان کی صلاحیت کو اٹھتر فیصد دنیا میں نشانہ بنانے کی صلاحیت بتائی جا رہی ہے یعنی ان مزائلوں سے اٹھتر فیصد دنیا پاکستان کے مزائلوں کی رینج میں آتی ہے دوستو یاد رہے کہ پاکستان کے پاس ایم آئی آر وی ٹکنالوجی موجود ہے جو کہ ہمارے دشمن بھارت کے پاس نہیں یہ دنیا میں صرف چھے ملکوں کے پاس موجود ہے اور جو کہ ساتھویں ملک پاکستان ہے اب اب ان مزائل میں بھی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی موجود ہے جس کی رینج بھارت سے کئی سو کلومیٹر آگے ہے نہازین مہدرم پاکستان ان مزائلوں ٹپو اور تمور کی کارکردگی اور ان کے ٹیسٹ کیوں نہیں کر رہا اور ان مزائلوں کے تجربات میں کون سی علاقہی مجبوریاں رکاوٹ بن رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر پاکستان یہ سب کچھ خفیہ نہ رکھتا تو آج مالی کوریا کی طرح پبندیوں کو اشکار ہوتا دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بہانے